اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا سکھاؤں گا کہ آپ ایک اپنے انسٹینٹ گیزر سے پورا گھر اپنا کیسے اپریٹ کر سکتے ہیں گرم پانی پورے گھر میں کیسے اس کی سپلائی کو لے سکتے ہیں تو آج تک مجھے نہ کوئی یوٹیوب سے ویڈیو اس کے ریلیٹر ملی ہے ہر بندے کا یہی کنسیپٹ ہے اور جو لوکل آپ کے پلمبر ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسٹینٹ گیزر جو ہے جس ایک واشنوم ہی چلاتا ہے مگر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انسٹینٹ گیزر سے آپ اپنا پورا گھر جتنا بھی بڑا گھر ہے اس کو کیسے پورے گھر میں سپلائی جو ہے گرم پانی کی آپ پنچا سکتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ باتیں بتاؤں گا کچھ ٹیکنیکل چیزیں میں یہ کیا ہے جی ٹیسٹ کیا ہے اسپیرمنٹ کیا ہے وہ میرا الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے پورے گھر میں گھرم پانی کی سپلائی ہے میں آپ کو اپنے گھر کا میں آپ بھی بنا کر دراک آگے بتاؤں گا کہ کس کس جگہ سے کیسے کیسے آپ نے کنیکشن کرنا ہے کس جگہ پہ آپ نے کنیکشن کرنا ہے تو پورے گھر میں آپ کی سپلائی جائے گی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بارہ لیٹر کا اگر آپ کا گھر بہت بڑھا ہے تو آپ نے کم مجھ کم بارہ لیٹر کا جو انسٹینٹ گیزر ہے وہ آپ نے انسٹار کروانا ہے اور نمبر دو پہ جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے انسٹینٹ گیزر کس جگہ پہ آپ نے انسٹار کروانا ہے اگر میں آپ کو یہ دکھا سکوں یہ دیکھیں یہ میرا لگا ہوا جی یہ بھلا یہ موٹر پامپ ہے یہ اس کی مین سپلائی آ رہی ہے یہ والے یہ وہ یہ جو میں ابھی آپ کو لگ دکھائی ہے یہ ہے جی تھنڈے پانی کی سپلائی یہ اوپر تک میری three building تک یہ جا رہی ہے تھنڈے پانی کی سپلائی تھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انسٹینٹ گیزر میں دو آپ نے سپلائی دینی ہوتی ہے ایک تھنڈے کی دینی ہے اور دوسرا جو ہے وہ گرم پانی کی دینی ہے تو تھنڈی جو سپلائی ہے یہ میں نے ادھا سے لئی ہے اور گرم جو ہے نا یہ والی لائن جو ہے نا گرم والی یہ لائن میرے پورے گار میں مطلب ہے پھید رہی ہے جو گرم پانی کی سپلائی ہے نا وہ وائرنگ کے اندر سب ہی گرم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وائرنگ مندہ کرواتا ہے تو ایک لائن جو ہوتی نا پورے گار میں جا رہی ہوتی گرم پانی کی ٹھیک ہے ایک پانی آپ نے وہ دینا اب بات جو مین پانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھنڈا جو پانی ہے نا وہ کہاں سے دینا ہے اگر یہی سیم گیزر میں سب سے اوپر اچھا ایک اور کنسیپٹ ہے میں آپ کو بتاتے جلوں یہ پرنمبر بھی یہ کہتے ہیں کہ انسٹین گیزر جو ہے اس کی وہ جس جگہ لگانا ہے نا اس سے ٹینکی جو آپ مین ٹینکی ہے نا وہ کم از کم دس فٹ کا اس کا فاصلہ آنا چاہیے جس جگہ پہ آپ نے لگانا ہے اس سے ٹینکی کا فاصلہ جو ہے وہ کم از کم دس فٹ کا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کسی ہاتھ تک یہ بات ان کی کونیکٹ بھی ہے ٹھیک بھی ہے کہ ٹینکی سے دس فٹ کا فاصلہ جو ہے مگر اس سے بھی شورٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پورا گار انسٹین گیزر سے چلے گا کہ نہیں چلے گا یہ جو میں آپ کو وی بتانے جا رہا ہوں طریقہ بتانے جا رہا ہوں پورا گار آپ کا انسٹین گیزر سے ایک سے چل سکتا ہے اس میں ڈرابیکس کیا ہیں اس میں صرف ایک کہلیں کہ اس کا نیکٹیو پوائنٹ ہے وہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا وہ نیکٹیو پوائنٹ کیا ہے تو بات سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ آپ نے اس کو انسٹال کہاں پہ کروانا ہے تو میں کہاں پہ کروایا میرا گارہ جی تین بیلڈنگیں تین منزلیں ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً اس کی ہائٹ بنتی ہے آپ کہلیں 50 سے 60 فٹ کا ڈسٹنس بنتا ہے ٹینکی کا جی جگہ میں کھڑا ہوں جو میری ٹینکی پڑی ہے وہ تقریباً 60 فٹ کا فاصلہ ہے یہ آپ نے مان لینا ہے مان لینا یہ ایسے ہی ہے تو پانی یہ پانی ابھی جو میں دکھایا یہاں سے ڈریکٹ جاتا ہے جی ٹینکی میں 60 فٹ کی فاصلے پہ اوپر جاتا ہے تو تھنڈا پوائنٹ میں جو دیا ہے اس کو گیزر کو وہ دیا ہے جی لگایا میں یہ گیزر ہے سب سے نیچے کہہ لیں یہ میری سیڈی ہیں سیڈیوں کے میں نیچے لگایا ہے مطلب کہ 60 فٹ اوپر اس کے ٹینکی پڑی ہے گیزر کا اور ٹینکی کا فاصلہ ہے تقریباً 60 فٹ ٹھیک ہے اور وہاں سے میں اس کو دیا جی تھنڈی سپلائی تھنڈی سپلائی جو آ رہی ہے میں دیسی طریقے سے آدھر بتاتا ہوں جو تھنڈی سپلائی دیئی ہے وہ 60 فٹ کے فاصلے دے وہ لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے اب بات ہے جی گرم سپلائی گرم میرے پاس ایک یہاں پہ گرم ٹوٹی کے لئے میرے پوائنٹ پہلے سے چھوڑا ہوا تھا اور یہ جو گرم پوائنٹ یہ سارے گرم پھر رہا ہے اس کی اسیس سارے گرمی ہیں اوپر تک تیسرے فلور تک جب آپ نے وائرنگ کروائی ہوتی ہے بے شک بڑے گیزر کے لئے کرائیں وہ سارے گرمی ہوتی ہے تو بات میں پھر مقصر کرتا ہوں مطلب ڈیٹیل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے انسٹین گیزر سے پورا گر چلانا ہے تو انسٹین گیزر آپ نے سب سے نیچے جاگ لگوانا ہے مطلب ٹینکی سے آپ کا جتنا زیادہ زیادہ فاصلہ بن سکے میرا یہ سارٹھ فٹ کا فاصلہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں میں میں آکے نیچے یہ گیزر انسٹار کروایا ہے تھنڈی بھی ادھر سے دیا ہے پوائنٹ ہے گرم تو آرہی وہاں پہ تھا ٹھیک ہے اور یہ ابھی میں آپ کو درائنگ میں بھی سمجھاتا ہوں لوکیشن اپنے گھرکی کہ کیسے کیسے میں نے یہ کیسے کیسے گرم لائن پھین رہی ہے اور کہاں کہاں سے تھڈی لائن کی گیا اب اس کا ڈراب ہے ایک ہی میں ٹیسٹ کیا ہے جو مجھے اس کا نیکٹی پوائنٹ نظر آیا صرف ایک ہے اور جو بندے کہتے ہیں نا کہ صرف ایک واشروم کا ایک نہیں چلنا یہ ایون کے تیسرے ہی منزل تک اور ادھر سے میرا گھر کی لمبائی بھی تقریبا ستر فٹ ہے لاسٹ واشروم تک یہ پانی جا رہا ہے اب بھی میں یہ گراج میں کھڑا ہوگا ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کو تھوڑا بہتا شور نظر سنائی دے رہا ہے اس کے لئے معذرت کیونکہ میں میری یہ لوکیشن یہی باندھ رہی تھی اس کی گیزر کی تو مجھے مجبوراں یہاں پہ کھڑے ہوگا یہ ویڈیو بنانے پڑی ہے تو مطلب کہ انڈ والے واشروم تک میرا اور تیسری مندل تک گرم میرا پانی جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جس جگہ میں میں لگایا ہے سب سے گرونڈ فلور پہ اس کا پریشر پانی کا بہت زیادہ ہے ٹینکی پڑی تیسری مندل سے اوپر تھنڈا پانی جو اوپر سے آتا ہے اس کا بہت زیادہ پریشر ہے تو گرم پانی اوپر تک بھی یہ لے کے جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ نے کم از کم بارہ لیٹر کا بہت بڑا گا رہا ہے تو بارہ لیٹر کا آپ نے لگانا ہے ہر واشروم میں جا رہا ہے پانی صرف ایک نقصان ہے ایک ڈراب بیک ہے جو میں ٹیسٹنگ کی ہے ایک ٹائم میں دو آپ نل چلانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے چلا سکتے ہیں مگر اٹر ٹائم ایک یہ بند کر دے گا جیسے ابھی میں ٹیسٹنگ کی ہے کہ میں نے سیکنڈ فلور پہ کچھن میں ایک نل چلا گیا ہوں گرم پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ میں گرونڈ فلور پہ آ کے میں نے سب سے پیچھے واشروم کی نل کھولی ہے تو اس نے کیا کیا ہے پانی گرم وہ نیچے والے واشروم میں بیجنا شروع کر دیا اوپر والا نل جو ہے کچھن والا وہ بند ہو گیا جیسے میں نیچے والے واشروم کو بند کیا ہے تو پانی اٹمیڈیل اوپر جانا شروع ہو گیا کتنی دیر کے لیے گرم پانی ایک نیچے یوز کرنا ہوتا ہے جیسے وہ بند کرے گا دوسرے نل میں گرم پانی اٹمیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ مجھے اتنا کوئی اس کا ڈرابیک نیکٹی پوائنٹ نظر نہیں ہے تو یہ مجھے بیسٹ لگا کیونکہ اٹر ٹائم سب نے چلانی نہیں ہوتی ٹوٹی اگر لیٹس وہ چلائی بھی ہے تو چند سیکنڈ کے بعد اس نے ڈلے دینا ہے اٹمیٹکلی دوسرے نل میں پانی گرم جانا شروع ہو جانا ہے اب میں آپ کو ایک ڈرائنگ ٹائپ میں سمجھاتا ہوں کہ نقشہ میرے گار کا کیسے ہے کیسے آپ نے کہاں پہ یہ انسٹار کروانا اور گرم پانی کی لینے کہاں ہے تو میں ابھی آپ کو وہ سکھاتا ہوں چلے میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ میرے گار کی لوکیشن کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی میرے گار کی لوکیشن یہ لیں جی یہ لیں جی یہ ہے جی میرا گار تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے جی لیٹس پوس یہ لیں یہ تین منزلہ گار ہے جی ٹھیک ہے یہاں پہ میرا لگا ہے جی پمپ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز کار رہا ہوں ٹرا کار رہا ہوں یہاں پہ میرا پڑا ہوا جی وارٹر ٹینک ٹھیک ہے تو اب میرا جو سپلائی ہے وہ ایسے ہے جا رہی جی یہ ایک لائن ہے یہ لیں جی یہ تھنڈے پانی کی ایک لائن ہے جو یہاں سے اوپر جا رہی ہے ٹینک کو ٹھیک ہے جی یہ لیں جی یہ لائن جا رہی ہے اوپر کو ٹینک کو اور ایک لائن جو ہے وہ گرم پانی کی ہے جو پورے گار میں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ایسے ہر جگہ پہ وہ پورے گار میں پھیلی ہوئی ہے اور ایک پوائنٹ میرے پاس یہاں بھی تھا ٹھوٹی گیا پہلے ہمارا جو مین گیزر ہے وہ ادھر اوپر لگا ہوا تھا جو بڑے والا گیزر تھا اب میں انسٹینٹ گیزر لگوایا ہے جی اس پوائنٹ پہ یہاں پہ انسٹینٹ گیزر لگوایا فرسٹ فلور پہلا آگے اور یہ تقریباً ساٹھ فٹ کا فاصلہ ہے تو ایک میں لئی ہے جی لائن اس میں سے یہ لیں جی یہ میرا گیزر ہے یہ لیں جی یہ میرا گیزر ہے ٹھیک ہے ایک اس کو میں پوائنٹ دیا جی اس لائن سے تھنڈا اور یہ ایک جو ٹوٹی کا یہاں تھا اس کو میں یہاں سے پوائنٹ دے دیا ٹھیک ہے تو یہ جو اتنا زیادہ ہائٹ کا پریشر ہے یہ ایٹومیٹکلی گرم پانی کو گھر کے ہر پوائنٹ میں بیجے گا صرف نقصان جو میں آپ کو بتایا وہ یہ ہے لیٹس فوز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ کسی بندے نے ایک گرم پانی کے لئے نالج کھولا ہے چلایا ہے ٹھیک ہے تو گرم پانی یہاں پہ پہنچ رہا ہے صرف نقصان یہ ہے کہ اتنی دور تک پہنچنے کے لئے تقریباً کوئی ایک منٹ لگ جاتا ہے کیونکہ پائپوں کے اندر تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ سارا نکلنا ہوتا ہے پھر پیچھے سے گرم پانی پہنچتا ہے تقریباً دور تک اگر ستر فٹ کا فاصلہ ہے تو کوئی ایک منٹ لگ جاتا ہے آدھا منٹ ایک منٹ لگ جاتا ہے یہاں پانی پہنچتا ہے پہنچتا ہے اب ایک بندہ یہاں پہ یوز کر رہا ہے ساتھ ہی کسی نے یہاں پہ گرم پانی کا نل کھول دیا ہے تو صرف ہونا یہ ہے کہ یہ والا کچھ دیر کے لئے ڈسکنیکٹ ہو جانا اس کو گرم پانی پہنچنا شروع جانا جیسے ہی اس بندے نے گرم پانی کا نل باند کرنا ہے ایٹومیٹکلی دوبارہ اس کو سپلائی گرم پانی کی پہنچنا شروع جانا ہے صرف یہ پوائنٹ ہے اور یہ گیزر انسٹینٹ گیزر بارہ لیٹر کا آپ نے لگانا تو پورے گار میں آپ کی سپلائی جائے گی ہوب کرتا ہوں کیونکہ یہ میں خود پریٹیکل گار کے دیکھا ہے یہ نہ پلمبر بتاتے ہیں نہ مجھے یوٹیوب سے یہ ایسا کسٹم سا کہلیں کہ کوئی سلوشن اس چیز کا ملے میں خود اپلائی کی اپنے گار پر مجھے یہ بہت بینیفیٹ ہوا اس لیے میں چاہا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں تو جو میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جو فیس بوک پہ مجھے فالو کیا ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا تو میرے پیج کو فیس بوک پہ فالو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ